موسیقی فلائٹ سے متعلق نئی اور تازہ ترین معلومات ویکسین سے متعلق بڑی اپ ڈیٹ اور پھر لیگانات پارٹی کے سربراہ متیو سلوینی کا اٹالین امیگرنٹ سے متعلق خاص بیان دوستو ان تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ اٹلی میں رہتے ہوئے آپ اٹلی کی تمام تر صورتحال سے اگاہ ہو سکیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضر شیئر کریں دوستو اٹلی امیگریشن دوہزار بیس کی اپ ڈیٹ سے پہلے آپ لوگوں کو اگاہ کرتے ہیں تو دوستو اٹلی کرتونا میں امیگریشن اوپن ہونے کے بعد ٹوٹل دو سو اکاون لوگوں نے امیگریشن کا دماندہ کیا تھا ان دو سو اکاون لوگوں میں سے ابھی تک ایک سو تیس لوگوں کو پریفاتورہ کی طرف سے اپوائنمنٹ دی گئی ہیں کہ آپ اور آپ کے کام کا مالک پریفاتورہ میں آئیں دوستو کرتونا سے تازہ ترین معلومات کے مطابق ستائیس لوگوں کو پرمیسو دی سجورنو مل چکی ہے اور پھر فیروزینونا میں پانچ سو تیتیس افراد نے امیگریشن کا دماندہ کیا تھا یعنی کہ دوہزار بیس میں جو اٹلی میں امیگریشن اوپن ہوئی تھی ان پانچ سو تیتیس افراد میں سے ابھی تک دو سو بارہ افراد کو چیک کیا گیا ہے یعنی کہ ان کی ویریفکیشن ہو چکی ہے ان دو سو بارہ لوگوں کو اپوائنمنٹ دینے کے بعد ابھی تک ان لوگوں کو پیپرز بھی مل چکے ہیں جبکہ ابھی بھی تین سو اکیس لوگ باقی ہیں جن کی ویریفکیشن جاری ہے دوستو اگر ریشو کی بات کریں تو تقریباً چالیس فیصد تک فروزینونا میں کام ہو گیا ہے جبکہ پلارمو میں ایک ہزار نو سو انچاس لوگوں نے امیگریشن کا دماندہ کیا تھا ابھی تک پلارمو میں ان ایک ہزار نو سو انچاس میں سے صرف دو سو چالیس لوگوں کو پریفاتورہ میں بلایا گیا ہے ساری ویریفکیشن ہونے کے بعد آپ پریفاتورہ میں اپنے سارے اوریجنل پیپرز لے کر آئیں ایسا پریفاتورہ کا کہنا ہے خیال رہے کہ پلارمو میں ان دو سو چالیس لوگوں میں سے دو سو تیس افراد کو پرمیسودی سجورنوں مل چکی ہے اس کے علاوہ رگوزو کی بات کریں تو یہاں پر ٹوٹل بائیس سو سینٹیس لوگوں نے امیگریشن اپلائی کی تھی ابھی تک سات سو تیس لوگوں کی انکوائری ہو چکی ہے جبکہ دو سو اکانوے لوگوں کو ڈاکومنٹس مل بھی چکے ہیں یعنی کہ پرمیسودی سجورنوں مل گئی ہے تو دوستو اٹلی کے بڑے شہر رومہ کی بات کریں تو اٹلی رومہ میں ستارہ ہزار تین سو چھانوے لوگوں نے امیگریشن بھری تھی ابھی تک رومہ میں صرف دو لوگوں کو پریفاتورہ میں بلایا گیا ہے صرف اوریجنل ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں اور ابھی تک کسی بھی فرد کو رومہ میں سجورنوں نہیں ملی دوستو خیال رہے اٹلی رومہ میں کام بہت ہی زیادہ سلو ہے جبکہ رومہ میں ہی نوے افراد کی امیگریشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے امیگریشن سے متعلق ہی ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کیونکہ کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ کیا ہم وکیل کر کے اپنی امیگریشن کے پروسیس کو جلدی کروا سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ جن لوگوں کی امیگریشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہ تو وکیل کر کے اپنے امیگریشن کے کیس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو باقی افراد ہیں جن کی امیگریشن کا پروسیس ابھی چل رہا ہے تو وکیل کروانے سے آپ کو امیگریشن کے ڈاکومنٹس جلدی نہیں مل جائیں گے بلکہ ویسے ہی پروسیس ہوگا جیسا کہ پہلے چل رہا ہے اٹلی بیرگامو کی بات کریں تو دوستو بیرگامو سے کچھ لوگوں کو بقاعدہ طور پر اپوائنٹمنٹ آ چکی ہیں اور جبکہ کچھ لوگوں کے سٹیٹس ابھی بھی شو ہو رہے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے کام کے مالک کو جلد کال کر کے یا پھر لیٹر بیج کر پریفاتورہ میں بھلا لیا جائے گا تو دوستو میلان میں بھی روما جیسے ہی حالات ہیں لیکن پھر بھی میلان روما سے بہتر ہے جبکہ باقی کے شہروں میں بھی کام ہو رہا ہے کسی کو پہلے اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے اور کسی کو بعد میں لیکن دوستو اس سنتاریو امیگریشن کو مزید اور چھے ماہ لگ سکتے ہیں مکمل طور پر کلیر ہونے میں کیونکہ اگر اداد و شمار کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی بھی اسی فیصد لوگ باقی ہیں جن کے دماندے ابھی بھی پروسیس میں ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں سیزنل ورک پرمٹ کی جو کہ اٹلی نے کھولے تھے اس حوالے سے بھی کافی سارے بھائیوں کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں اور کافی سارے چینلز پر بھی انفرمیشن شیئر کی جا رہی ہے کہ اٹلی نے فلوسی نو ماہ کے پیپرز جو اوپن کیے تھے یہ اب نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ سیزنل ورک پرمٹ جو کہ دوہزار بیس اکتوبر دوہزار بیس میں اوپن کیے گئے تھے ان کے نکلنے کا سلسلہ پہلے سے ہی سٹارٹ ہے اور اب بھی سٹارٹ ہے لیکن کبھی ہفتے میں دو چار پیپرز نکل آتے ہیں تو کبھی ایک ہی دن میں پندرہ بیس پیپرز نکل رہے ہیں لیکن بہت ہی سست رفتار سے دوستو خیال رہے کہ اٹلی کے جو نو ماہ کے پیپرز ہوتے ہیں ان کا جو وقت ہوتا ہے وہ تین ماہ سے ڈیڑھ سال کا ہوتا ہے دوستو اداد و شمار کے مطابق اٹلی میں سیزنل ورک پرمٹ کے ٹوٹل ترے سٹھ ہزار کے قریب درخواستیں جمع ہوئی ہیں جن میں پہلے نمبر پر انڈیا ہے اور پھر رپورٹ کے مطابق ابھی تک انڈیا کے لوگوں کو ہی سب سے زیادہ نولہ استہ دیئے گئے ہیں یعنی کہ انڈیا کے لوگوں کے سب سے زیادہ نولہ استہ نکل آئے ہیں جو کہ بارہ سو کے قریب بتائے جا رہے ہیں خیال رہے کہ انڈیا پنجاب کے لوگوں نے فلوسی دو ہزار بیس میں سب سے زیادہ درخواستیں دی ہیں اس کے علاوہ کچھ دوست اٹلی کی فلوسی امیگریشن دو ہزار اکیس کا پوچھتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو واضح کر دوں ایک بار پھر سے کہ دو ہزار اکیس کی فلوسی امیگریشن کب اوپن ہوگی ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ فلوسی امیگریشن دو ہزار اکیس بھی لاسٹ ائر دو ہزار بیس کی طرح اکتوبر میں اوپن ہو جب بھی اوپن ہوگی تو دوستو ضرور آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کی جائے گی بزریا ویڈیو آپ کو اطلاع دے دی جائے گی کہ دو ہزار اکیس کی فلوسی امیگریشن اٹالین حکومت کی طرف سے اوپن کر دی گئی ہے اور مزید اگر فلائٹس کی بات کریں فلائٹس کی اپ ڈیٹ کی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں معلومات اکیس جون دو ہزار اکیس تک ٹریول بین ہے جبکہ 22 جون سے امید کی جا رہی ہے کہ اٹلی کے لیے فلائٹس چلنا شروع ہو جائیں گی جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں کی پرمیسو دی سجورنو ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے ملک میں ہیں تو دوستو اٹالین حکومت نے ان کی میاد اکیس جون دو ہزار اکیس تک بڑھا دی ہے جب اکیس جون کے بعد فلائٹس کھل جائیں گی تو اکیس جولائی سے پہلے اپنی ٹکٹ کر کے آپ اٹلی آ سکتے ہیں آپ ڈیٹ شیئر کرتا چلوں جو کہ لیگانات پارٹی کے سربراہ متیو سلوینی جو کہ ہمیشہ سے ہی امیگرینٹس کے خلاف رہتے ہیں اب ایک بار پھر سے انہوں نے اٹالین حکومت سے اپیل کی ہے کہ غیر قانونی امیگرینٹس کو روکنا چاہیے یہ غیر قانونی امیگرینٹس اٹلی کو کھوکھلا کر رہے ہیں یہ بیان ان کا اس وقت سامنے آیا جب ایک نائجیرین سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے نے غیر قانونی امیگرینٹس نے ایک نوے سالہ خاتون کو لوٹنے کی کوشش کی اور اس نوے سالہ خاتون سے پیسے اور جو بھی خاص اور قیمتی اشیاء تھیں لوٹ کر وہ فرار ہو گیا جبکہ پولیس کی جانب سے اس نائجیرین لڑکے کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے متیو سلوینی نے ایک بار پھر سے غیر قانونی امیگرینٹس اور باقی کے امیگرینٹس سے متعلق سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ان کی نکل و حرکت کو اٹالین حکام کو اب روک دینا چاہیے تو دوستو اس کے علاوہ ویکسین سے متعلق اپ ڈیٹ شیئر کرتا چلوں تو دوستو اٹلی کے جو وائس ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی طرف سے نیا بیان آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آسٹرا زینکا ویکسین اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین وہ ساٹھ سال سے کم افراد کو نہ لگائی چاہے تو دوستو یہ کچھ اہم خبریں تھی اور ضروری خبریں تھی اٹلی سے جس کو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں برپور اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین معلومات اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ